بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملتان سے بھی ہے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں آپ کو اندر تک لرزا کے رکھ دیتے ہیں آپ ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو سنتے ہوئے بھی آپ کو برا لگتا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے اور بھی برا لگتا ہے انسانی زندگی ایسی ہے کہ بے خبری میں انسان زیادہ بڑی غلطی اور گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے تو اس لیے جب کبھی آپ کو علم ہو کسی ایسی چیز کا جس سے بچا جا سکتا ہے تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پر یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو دو بیٹیوں نے بھگتی ہیں اور اب وہ پریشان ہیں ایک نے پوچھا ہے کہ میہ کے گناہ میں شرکت یا اس پر پردہ ڈالنے سے کیا میں بھی اس پر شریک ہو جاؤں گی جبکہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور دوسری نے پوچھا ہے کہ میرا کیا گناہ کہ مجھے ایسا گناہگار اور برا میہ ملا میں ایک ڈاکٹر ہوں کینیڈا میں کام کرتی ہوں اور والدہ نے میری دی جو لڑکا پسند کیا پاکستان میں وہ پاکستان کی ایک اچھی یونسٹی میں پڑھتا ہوا اس کو میں لے کے آئی اور یہاں آنے کے چند دنوں کے بعد ہی مجھے علم ہوا کہ وہ تو گے ہے اور میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے اس کو اللہ رسول کے حوالے دیئے اس کو بتایا اور خاص طور پر اس کو بتایا کہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسود کی جو حدیث ہے کہ اللہ نے چھپے ہوئے اور جو ظاہر ہیں گناہ اس طرح کے سب کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ کو یہ بہت ناپسند ہیں لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا اور اب تو عالم یہ ہے کہ میں رات کو دیر کے جب وہ گھر واپس آتا ہے تو میں دروازہ نہیں کھولتی جب صبح اٹھتی ہوں تو میرے گھر کے باہر کوریڈور میں کسی سیڑھی کے نیچے وہ کسی نہ کسی جمیکن لڑکے کے ساتھ سویا ہوا ہوتا ہے اور مجھے اس کو دیکھ کر اتنی کراہت آتی ہے کہ میں اس کے وجود پر سپٹ کرنا چاہتی ہوں میں اس کو اپنے زندگی میں واپس نہیں لینا چاہتی اب مجھے بتائیے میں اپنے والدین کو کیسے بتاؤں دوسری بچی جو پاکستان سے جس نے ملتان سے ذکر کیا ہے اس نے کہا کہ میرا میں ایک چھوٹا دکاندار ہے اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک اچھے گھر سے ہونے کے باوجود اس بری لط میں مبتلا ہے کہ ایک روز بستر پہ سوتے ہوئے جب میری آنکھ کھلی تو اسی بستر پہ اس کی دکان کا ملازم بھی سویا ہوا تھا اور میں اگلی بات آپ کو بتا نہیں سکتی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کا اس مکروح آدمی کا کیسے ذکر کروں کہ جس نے ساتھ سوئی بیوی کا بھی حیانی کیا اور جس گناہ میں وہ مبتلا تھا اس نے اسی کا ارتکاب اس پاکیزہ جگہ پہ کیا جو اللہ نے اس رشتے میں مجھے اس کے ساتھ منسلک کیا تھا اس نے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں خاصی نظرات ان دونوں سوالوں کے اندر جو کرب چھپا ہوا ہے جو ان دونوں بچیوں کی تکلیف چھپی ہوئی ہے آپ ذرا سا ان کا اندازہ کیجئے آپ سوچئے کہ وہ جیسے گرم تپتی آگ میں کسی کا جسم جھلس رہا ہو وہ والی کیفیت ہے وہ اس کے گناہ کو جانتی ہیں اور یہ گناہ ایسا ہے کہ عام طور پر جو مرد اس میں انوالو ہو جائیں پھر ان کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے ان کا علاج بھی بہت لمبا ہوتا ہے چونکہ یہ ایک نشے کی طرح ہوتی ہے اور اسی لئے شریعت نے جن حرام چیزوں کو بہت سختی سے منع کیا یہ ان میں سے ایک ہے اس کے بعد انسان کے اندر سے غیرت کی عزت کی حص ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے پاکیزگی کی نفاست کی ہر رمک رخصت ہو جاتی ہے آپ سوچئے کہ وہ اس بد علت کی وجہ سے اپنی سیلف ریسپیکٹ اپنے خاندان کی عزت اپنے مذہب سے دوری آپ جو سمجھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں بچتی بچتی کہ جس کو وہ ڈیوییٹر نہ کرے اپنے اس غلیظ علت کو پورا کرنے کے لئے ان دونوں بچیوں یا اس طرح کی ان ساری بچیوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرد آ جائے اور کیونکہ اس میں سے کچھ ایسے بھی کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک چلتا رہے گا لیکن جب جب کوئی میرا ملنے والا آئے دن میں یا رات میں تو تم سرفے نظر کیا کرو تم نگاہ دوسری طرف کر دیا کرو ہمیں چائے پانی بھیج دیا کرو اور تم سمجھو کہ کوئی بھی نہیں آیا آپ سوچئے کہ وہ گھر جو رب نے پاکیزگی کیلئے بنایا وہ رشتے جو اللہ نے بہت خوبصورتی کیلئے بنائے وہاں ایسا گناہ اور ایسی غلازت آنے لگے تو پھر آپ کو اس بات کا علم بھی ہو اور آپ اس کو فسیلیٹیٹ کرنے لگ جاؤ یا اس کو اوورلوک کرنے جاؤ تو آپ سوچئے اس گناہ میں آپ برابر کے شریک ہو جاؤ گے آپ کو کوئی قصور نہیں ہے you are not part of that sin پر اس جگہ جتنے آپ سانس لوگے وہ سارے سانس آپ کے جس نخوشی کی ہوں گے دیرے دیرے اگر آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا تو آپ بھی اس گناہ کا حصہ بن جاؤ گے کچھ عرصہ پہلے مجھے انڈیا جب جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ان کا بڑا ایک مشہور اخبار ہے ٹریبیون اس نے کسی خاتون کی ایک سٹوری چھاپی اور اس کی تسیروں کے ساتھ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے کہ میرا میاں ان کی ائر فورس میں تھا اور اسے ایک کی کلب کا ممبر ہے کہ جہاں وہ بیویاں بدلتے ہیں تو اس نے کہا میں تو ایک اچھے گھر سے گئی تھی ہندو گھرانا تھا اس کا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسے کسی گناہ میں پر میرا میاں جبرن مجھے اس میں شریک کرتا ہے تو پھر اس نے اسے الیدگی اختیار کی اسے مار پڑی زخموں سے اس کا جو چہرہ تھا وہ بالکل زخموں سے برا حال تھا اس کا لیکن اس نے کہا اتنی گندگی اور اقلازت کے ساتھ یہ میری زندگی کا یا میری یہ قسمت نہیں ہو سکتی اب ایسی بچیوں کے لیے انہیں فوری طور پر اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے اور چونکہ عام طور پر ان لڑکوں کے ماں باپ کو علم ہوتا ہے اور وہ اول اور آخر جھوٹے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے یہ رشتہ کر دیتے ہیں دوسروں کی بچی کو برباد کر دیتے ہیں تجربے کے نام پر کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے یاد رکھیے گا جس جس کو نشہ ہو چاہے شراب کا ہو چاہے سگرٹ کا ہو چاہے حیرن کا ہو چاہے کسی غلازت کا ہو یہ نشہ چھٹتا نہیں ہے جب تک اس کا علاج نہ ہو قادم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ شاخیں ہیں اس میں سے ایک شاخ حیابی ہے اب سوچئے کہ جو بے حیائی پہ آمادہ ہو وہ ایمان کی بنیادی شاخ کو کاٹے گا اس شاخ کو کاٹنے کے بعد اس کے بعد جب ایمان نہیں رہے گا تو باقی کیا بچے گا کوئی رشتہ کوئی لحاظ کوئی عزت کوئی غیرت کوئی عصمت ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کے بدلے میں وہ اپنی بیویاں بیچ دیتے ہیں اور اپنی وہ مچاری معصوم فرشتہ صفت بچیاں کہ جنہیں ان کے گھر والوں نے ایک عزت والے گھر میں بھیجا ہوتا ہے وہاں وہ اپنی نادانی سم ٹائم بروقت باخبر نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاتی ہیں سو ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ میاں کا گناہ اسی قضو میں آپ کو اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے you must have the courage to say no اگر وہ آپ کو اس گناہ کا فسیلیٹیٹر بنانا چاہے تو اس گھر میں بھی تو کوئی لوگ ہوں گے اس فیملی میں اگر آپ اکیلے بھی رہتے ہیں تو آپ کو فوراں ان کے بڑوں سے رابطہ کرنا چاہیے بشک وہ جانتے ہوں گے آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نہیں جانتے تو انہیں اپنے دکھ کا اپنے تکلیف کا بتائیے اپنے گھر میں سے کسی کو بلائیے اور اس کے ساتھ اپنا بوری بسرہ اٹھائیے اور واپس چلے جائیے ان کے ساتھ رہنے کا مطلب ہوگا دیکھیں یاد رکھئے گا کہ اگر صحابہ کے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ ایک صحاب کسی سے ملنے گئے تو گھر والی خاتون نے اپنی جو مائی تھی کام کرنے والی لونڈی اس کو کہا تجھ پر لانت ہو وہ گھر سے باہر نکل آئے تو جب وہ اصل صحابی آئے اور نے پوچھا تم گھر سے باہر کیوں ہو میرا انظار کرتے اس نے کہا میں تو اندر بیٹھا تھا اندر تمہاری خاتون نے اس پر لانت بھیجی اور میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ لانت جب جاتی ہے اگر وہ مستق نہ ہو تو واپس آتی ہے اور اس پر پڑتی ہے تو میں اس گھر میں رکنا بھی نہیں چاہتا تھا جہاں لانت پڑے اور چونکہ اگر وہ ڈیزرڈ نہ ہوتی تو اس خاتون پر بھی پڑے گی مجھ پر بھی پڑے گی اس لئے میں ڈر کے باہر آ گیا یہ احتیاط انفیکٹ رہنمائی ہوتی ہے ایسے معاملات میں بھی کہ خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسے غلیظ مرد آ جائیں تو ایک دن ضائع کیے بنا ایک لمحہ ضائع کیے بنا چونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے ان کا علاج جب تک نہیں ہوگا علاج تب ہوگا جب یہ خود اپنا علاج کروانا چاہیں گے اگر کوئی غندگی میں غلازت میں پڑا ہوا ہے وہاں تو اٹھنا ہی نہیں چاہتا اور اس کو اتنی شرم اور حیابی نے آئی کہ جس پاکیزہ صرف لڑکی کو وہ لے کی آیا اب اس کے سامنے بھی نگاہ ہو گیا اس کے سامنے بھی اس نے حیابی پٹی اتار دی تو آپ اس کے رشتے کو کیسے نبھاؤ گے کس موں سے اور کس تعلق کے ساتھ ایک غلیظ آدمی کے ساتھ جو زندگی ہے وہ پاکیزہ کیسے چلے گے غلازت سے غلازت ہی ٹرانسفر ہوتی ہے دیرے دیرے جا تو آپ اس گناہ کو قبول کر لوگے اس کے لئے صرف نظر کرنے لگ جاؤ گے اور پھر آپ کو وہ گناہ گناہ نہیں لگے گا اس کی عادت لگے گا پر یاد رکھئے گا وہ گھر آپ کا ہے کل آپ کی اولاد وہاں پیدا ہونی ہے ایسے بدبختوں سے تو اپنی اولاد نہیں بچتی پھر یہ عادت سزا کے طور پر ساتھ چلتی رہتی ہے بدنامی اور رسوائی سوا ہوتی ہے سو میں تو یہ سیجیسٹ کروں گا کیسے معاملات میں بلکل بے لحاظ ہونا چاہیے اور آپ کے خاندان کی عزت آپ کی عزت اس سب سے زیادہ خود آپ کا ایمان لازم ہے خود آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں اہم ہیں آپ کسی ایسے گھڑے میں گر گئے تو آپ کو نکالنے کوئی نہیں آئے گا جب تک آپ خود میں نکلنا چاہو گے میری بہت محبت بھری اور بڑی آجزانہ سی یہ درخواست ہے کہ ایسے معاملات میں لحاظ ہمیشہ آپ کو ڈبو دیتا ہے آپ کو خوار کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے سو فوری طور پر آپ کو سٹیپ لینا چاہیے اور سٹیپ بیک کر دینا چاہیے اختر ابباس پہ اجازت دیجئے اسلام علیکم